اسلام علیکم دوستو جون کا معینہ ختم ہونے والا ہے اور جولائی شروع ہونے کو ہے چار ایسے کام ہیں جو کہ آپ نے لازمی کرنے ہیں کیونکہ گرمی کی شیرت میں کافی اضافہ ہو چکا ہے اور آگے بارشیں بھی ہوں گی تو فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس بجیز ہوں لف بیڈز ہوں کوکٹیل ہوں آپ نے سب پوائنٹس کو فولو کرنا ہے تو بات کر لیتے ہیں پہلے پوائنٹ کے بارے میں دوستو پہلا پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ نے غور سے سننا ہے تو پہلا پوائنٹ ہے وارٹر کولر کے استعمال کے متعلق تو دیکھیں اگر آپ کے پاس بارشیں ہو رہی ہیں تو آپ نے پانی والا کولر نہیں لگانا ورنہ ہوا میں نمی کافی زیادہ ہو جائے گی اور آپ کے برڈز کو الٹا نقصان ہوگا لیکن اگر آپ کے پاس دوپ نکلی جائے ہوا میں نمی پچاس سے کم ہے پھر آپ ائر کولر کا استعمال لازمی کریں کیونکہ اس سے آپ کے برڈز ہمپے گی نہیں اور کوئی اور مسئلہ ان میں نہیں آئے گا یعنی اگر آپ کے پاس تیمپریچر زیادہ ہے نمی کم ہے تو آپ کولر لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بارشیں ہو رہی ہیں تیمپریچر بھی اچھا ہے ہوا میں نمی بھی ستر کے قریب ہے تو پھر آپ نے ائر کولر کا استعمال نہیں کرنا اس طرح کا ائر کولر بھی آپ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس انڈور برڈز ہے تو بے شک آپ ائر کنڈیشنر یوز کریں وارٹر کولر یوز کریں یہ آپ کے برڈز بھی ڈپینڈ کرتے ہیں کہ کس قسم کے انوائرمنٹ میں آپ ان کو رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جو کہ پہلے پوائنٹ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن آپ نے آخری پوائنٹ لازمی سننا ہے یہاں بات کرتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی جو کہ یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے آپ کا پرندہ سٹریس میں بلکل نہ آئے کیونکہ چانک سے گرمی ہو جاتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے نمی بڑھ جاتی ہے اور ہمارے برڈز سٹریس میں آ سکتے ہیں اس میں آپ کے برڈز کو لوس موشن بھی ہو سکتا ہے آپ کا پرندہ سست بھی ہو سکتا ہے اور کاف سارے اور مسئلے آ سکتے ہیں اس کے لئے نمبر ون پر اپنے برڈز کے کیجز میں ایسی چیزیں رکھیں جن میں آپ کے برڈ مصروف رہیں یعنی کہ گرین فوڈ پروائیڈ کر دیں کوئی لکڑی کا ٹکڑا رکھ لیں تو آپ کے برڈز اس میں لگے رہیں گے اور ان کو سٹریس نہیں ہوگا اور برڈز کو سٹریس سے بچانے کے لئے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے بڑے کیجز میں برڈز کو چھوڑ دیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ بڑیز بلکل ازاد پھر رہے ہیں ان کی ڈائیٹ بھی اچھی ہے ہیلتھ بھی اچھی ہے اور انشاءالہ جب آگے بریڈنگ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور ایک جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ الیکٹرولائٹ اپنے برڈز کو لازمی دیں چاہے آپ کسی بھی کمپنی کے یوز کریں کچھ نہ کچھ الیکٹرولائٹ اپنے برڈز کو لازمی دیا کریں ہمارے پاس یہ الیکٹرولائٹ ہوتے ہیں جو کہ میں سب برڈز کو دے رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پرندہ ہاں پنی رہا کوئی پرندہ سٹریس میں نہیں ہے یعنی کہ سب کے سب برڈز ہیلتھی اور ایکٹیو ہیں اور سب کچھ آپ کے سامنے ہیں تو یہ الیکٹرولائٹ اگر آپ نے آرڈر کرنے ہیں تو اس ورڈزم نمبر پر رابطہ کر لیں کیش اون ڈیلیوری کی سرویس آلہ وردہ پاکستان آمیلی بل ہے اس کے بعد تیسرا اور سب سے امپورٹن پوائنٹ کہ آپ نے برڈز کی خوراک کا لازمی خیال رکھنا ہے یعنی خوراک میں آپ نے کچھ نہ کچھ چینجنگ لازمی کرنی ہے نمبر ون پر آپ نے جو بھی دانہ برڈز کو پروائیٹ کرنا ہوتا ہے اسے کسی بند کنٹینر میں رکھیں تانکہ اس کے انر فنگس نہ لگے کیونکہ جب بارشیں ہوتی ہیں ہوا میں نمی بڑھ جاتی ہے تو یہ مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے کہ ہمارے برڈز کو لوس موشن ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے زکام ہو جاتا ہے یا ڈیریا ہو جاتا ہے تو اس کی مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا پرندہ خراب دانہ کھا رہا ہوتا ہے یا سوڈ فوڈ میں ایشو ہوتا ہے تو یہ سب مسئلے تب آتے ہیں سوڈ فوڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ گرین ویجیٹیبل برڈز کو دیں ساتھ میں جو بھی چیزیں میں نے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کی تھی جس کا لنک آپ کو کمیٹس میں مل جائے گا وہ اپنے برڈز کو لازمی دیں لیکن ایک ڈیڈ گینٹے کے لیے رکھنے کے بعد آپ نے ہر قسم کا سوڈ فوڈ برڈ کے کیج سے نکال دینا ہے تانکہ آپ کے برڈ میں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے گرمی کے موسم میں آپ کے برڈز ایزلی سروائف کر لیں اور بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے میں تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ رہ گیا ہے تو اس میں آپ کے پاس اچھی پروگریس آئے اور بریڈنگ سیزن میں کافی سپیشل ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو اس کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لاسٹ اور مین پوائنٹ کے بارے میں جس کے متعلق میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی تھی لیکن یہاں پر آپ کے ساتھ کچھ ایکسٹر چیزیں شیئر کر دیتا ہوں تو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے سن لائٹ کے بارے میں کیونکہ گرمی کے موسم میں برڈز کو دوپ ہم نہیں لگنے دیتے لیکن ایک سیکرٹ چیز ہے جو کہ میں آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن یہاں پر مین بات کیا ہے اگر آپ کے پاس بارشیں ہو رہی ہیں اور ساتھ میں دوپ نکلتی ہے تو وہ سن لائٹ اگر آپ کے برڈز کو لگتی رہتی ہے صبح آٹھ بجے تک نو بجے تک یا دس بجے تک تو اس کا کچھ نہ خاص مسئلہ نہیں ہے بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ٹمپریچر تیس سے اوپر نہ جائے اگر ٹمپریچر تیس سے اوپر جائے گا تو وہ آپ کے برڈز کے لئے نقصان دے ہے اس کے لئے آپ اس طرح کا گرین نیٹ لگا سکتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے شیڈ کے سامنے لگایا ہوئے تو یہ برڈز کو کافی فائدہ دیتا ہے سن لائٹ اندر نہیں جاتی جبکہ ہوا کی وینٹیلیشن ہوتی رہتی ہے تو برڈز ایزلی سروائف کر جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے لیکٹرولائن لازمی دینے ہے تاکہ جو برڈز ہامتے ہیں مو کھول کے سانس لیتے ہیں ان میں جو نمکیاد کی امی آتی ہے وہ ان دونوں سے پوری ہو جائے گی اور جو مین بات آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی کی کہ سن لائٹ کے فائدے کیا ہوتے ہیں تو نمبر 1 پر اس کے اندر وائٹیمن ڈی 3 ہوتا ہے جو کہ برڈز کی ہڑیوں کو مضبوط رکھتا ہے برڈز کی جو ڈروپنگ ہوتی ہے اس کے اندر کاب سارے وائٹیمن ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے برڈز میں وائٹیمن ڈی 3 نہیں ہوگا اور ساتھ میں آپ کا پرندہ تب ہی کیلشیم کو ایبزورپ کرتے ہیں جب آپ کے برڈز میں پروپر وائٹیمن ڈی 3 ہو اور جس باری کو کیلشیم بلوک چاہیے وہ بھی ہمارے پاس یہ کیلشیم بلوک آویلی بل ہے جو اس میں اپنے برڈز کو لگا کے دے رہا ہوں اور ریزلٹ ماشاء اللہ آپ کے سامنے ہیں تو سورج کی روشنی ہمارے برڈز کے لیے انتہائی ضروری ہے لیکن صبح ساتھ آٹھ بج تک کی جو دوپ ہوتی ہے ہمارے برڈز کے لیے فائدہ مند ہے اس کے بعد جو بھی سنلیٹ آپ کے برڈز کو لگے گی وہ الٹا آپ کے برڈز کو نقصان دے گی آپ کا پرندہ ہیٹ سٹوک میں چلا جائے گا اور پچھلے دنوں میرے پاس ایک بھائی کا میسج ہے تھا ان کا برڈز سیم طریقے سے ایکسپائر ہو گیا تو آپ نے برڈز کو ہیٹ سٹوک سے لازمی بچانا ہے اگر آپ کے پاس ٹمپریچر چالی سے بھی اوپر جا رہا ہے تو آپ برڈز کے اوپر پانی کا سپریڈ لازمی کریں اسے برڈز کو کافی اچھا فیل ہوتا ہے اور آپ کے برڈز گرمی کے موسم میں ایکسپائر نہیں ہوتے اور گرمیوں کی متعلق ایک سپیشل ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ ایت کے بعد ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی آپ نے اس کو لازمی دیکھنا ہے کہ پروپرلی اپنے برڈز کی کیر کیسے کریں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور کب اپنے برڈز کو اپنے مٹکیں ہیں بوکس لگا کے دینے ہے تاکہ آگے ہمارے پاس برڈنگ اچھی ہے تو سب کی سب ویڈیوز اپلوڈ ہوگی آپ نے تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے ملاقات ہوتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے برڈز کا لازمی خیال رکھیں اللہ حافظ فیمان اللہ